ہیلو دوستو آپ لوگ کا ہمارے ایک نئے سریز میں بہت بہت سوگت ہے جس سریز کا نام ہے اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے اور اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے یہ پارٹ نمبر 39 ہے اس سے پہلے میں 38 پارٹ کا ویڈیو بنا چکا ہوں اگر وہ اور 300 پارٹ نہیں دیکھیں تو کریپکر کی پلیلیس میں جائیے اور سبھی ویڈیو کو دیکھ لیجئے تو چلیے پارٹ نمبر 39 کو شروع کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 39 میں آرٹیکلز کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو آرٹیکلز سے کچھ ہی امپورٹن کوششیں رہتا ہے اس کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کچھ تاکہ آپ لوگ کا پریکٹس ہو جائے تو چلیے پارٹ نمبر 39 کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکیویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو پہلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو جات سے اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کوششن کو تو پہلا کوششن یہ ہے اب یہاں پہ کس کا یوز کرنا ہے اے کا یوز کرنا یا ان کا یوز کرنا ہے یا دا کا یوز کرنا یا پھر آرٹیکلز کا یوز نہیں ہوگا یہ آپ لوگ چیک کر لیجئے تو بہت سیمپل ہے امبریلا امبریلا کے ساتھ ہم لوگ اس کا یوز کریں گے ان کا یوز کریں گے تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا بھی ہو جائے گا اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ دو دو آرٹیکلز بھرنا ہے یہ تو یہاں پہ ایک آرٹیکل زبڑنا ہے کہ یہاں پہ آرٹیکلز بڑنا ہے اور یہjer کوشن 18 کے آٹیکل سے پوچھا گیا تھا حالکہ 18 کے آٹیکل میں جب پوچھا گیا تھا تو یہاں پہ اے دیا ہوا تھا اور پہلی جگہ پہ جو ہے گائب کی ہوا تھا آٹیکلز کو تو اب یہاں پہ کیا ہوگا så یہاں پہ آپ کو سیلیکشن کرنا ہے وہ سی کا ہے higher than the ganga is a secret river ہو جائے گا مطلب کی ڈا گنگا گنگا کے آگے جو ہے نامیسہ نام ندی کے نام کے آگے جو دا کا یوز ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ سی آپشن صحیح ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا ہے سی اس ڈیس موسٹ ویفٹی فل گرل اب اس میں کیا یوز ہوگا اے این یا دی ہوگا تو آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ سوپر لیٹیو ڈگری کے پہلے ہم نے کس کا یوز کرتے ہیں دا کا یوز کرتے ہیں اس لئے اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا ہے یو آر ڈیس فل ٹو سے تو اب یہاں پہ فل آ رہا ہے تو فل جو ہے سو کس سے شروع ہو رہا ہے کانسوننٹ سے تو ہم لوگوں کو جو یوز کرنا وہ کس کا یوز کرنا ہے اے کا یوز کرنا ہے تو یہاں پہ صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اے ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو یوز کرنا ہے وہ کس کا یوز کرنا ہے بہت ہی سمپل ہے جیدہ تف کوشن آرٹیکل سے جو اس بورڈ میں نہیں رہتا ہے چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں تو اب یہاں پہ کس کا یوز کرنا ہے اے کا یا ان کا یا دا کا تو اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو سیلیکشن کرنا ہے دا کا کیونکہ ایکسیڈینٹ وہ خاص کر دے کہ وہ اسی ایکسیڈینٹ میں موت ہوا اب طرح طرح کے ایکسیڈینٹ میں ان کی بہت نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک ہی ایکسیڈینٹ میں ان کی موت ہوئی ہے تو یہاں پہ دا صحیح آنسر اس کا ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ایٹ ہے گٹ می ہے یہاں پہ گٹ ہوگا گٹ می ڈیس کلو آف رائس فروم نیئرسٹ گروسر اب یہاں پہ چوز کرنا ہے وہ کس کا چوز کرنا ہے تو یہاں پہ صحیح آنسر اس کا کیا ہو جائے گا اے ہو جائے گا گٹ می ایک کلو آف رائس فروم دا نیئرسٹ ہے کینے سوپر لیٹی بڑھ کے آگے دا کا یوز ہوگا تو دا نیئرسٹ ہوگا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں دے ویٹڈ فور ہر فور ڈیس آور تو یہاں پہ آپ سب کو معلوم ہو جائے گا تو یہاں پہ جو آپ لوگ کو یوز کرنا ہے وہ کس کا یوز کرنا ہے اے کا یا ان کا یا دا کا کس کا یوز ہوگا تو یہاں پہ دیکھے گا یہ سی کا سلیکشن کرنا ہے دونوں خالے ستان میں جو دا کا یوز ہوگا اب بورڈ میں آپ کو ایک ہی کوئی خالے ستان پوچھے گا بورڈ میں ایک ہی خالے ستان پوچھے گا یا تو یہاں پہ دے گا یہ خالے ستان یا تو یہاں پہ دے گا تو آپ بات یہاں پہ یاد رکھے گا یہاں پہ جو صحیح آنسل ہوگا سی ہوگا ہے کہ نہیں جو بھی آپ کو یہ ہیمیلی وارڈیز ہے تو اس کے آگے جو ہم لوگوں جیوز کرتے وہ دا کا یوز کرتے ہیں ہیمیلی وارڈیز کے نام کے آگے دا کا یوز ہوتا ہے جس لئے دا مون ایز سائننگ ان دا اسکائی ہو جائے گا چلے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا ہے کاشمیر اس ڈیس سویزر لینڈ آف انڈیا اب یہاں پہ کس کا سیلیکشن کرنا اے کا یا ان کا یا دا کا یا نو آرٹیکلز کا تو دیکھیں ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی پروپر ناؤن ہے تو پروپر ناؤن کے آگے یہ دا کا یوز نہیں ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم بولیں گے ای لیو ان دا ممبئی پروپر ناؤن کے آگے دا کا یوز نہیں ہوتا ہے لیکن جب دو پروپر ناؤن کے بیچ میں تلنا ہوتا رہے گا تلنا ہوتا رہے گا تو وہاں پہ دوسرے پروپر ناؤن سے پہلے ہم لوگ دا کا یوز کریں گے جیسے اب یہاں پہ دیکھ سکتے کاسمیر is dash سویزر لینڈ آف انڈیا مطلب کہ کاسمیر جو ہے کاسمیر جو ہے وہ سویزر لینڈ کا کہہ ہے انڈیا ہے تو مطلب کہ کاسمیر بھارت کا کہہ ہے سویزر لینڈ ہے تو یہاں پہ تلنا ہوڑا بتا رہے کاسمیر جو ہے نا یہ بھارت کا کہا ہے سویزر لینڈ ہے تو یہاں پہ آپ کو جسے کیا کرنا ہے دا کا یوز کرنا ہے حالانکہ پروپر ناؤن کے آگے دا کا یوز نہیں ہوتا ہے لیکن دو کے بیچ میں تلنا ہوتا رہے گا اور بتاتی رہیں گے تو وہاں پہ دوسری پروپر ناؤن کے آگے ہم لوگ کو دا کا یوز کرنا ہے تو یہاں پہ جا ہے کاسمیر is the سویزر لینڈ آف انڈیا جیسے ہم لوگ بولتے ہیں آرین ٹیگر is the سیکس پیرس آف انڈیا ایکنی آرین ٹیگر یہ انڈیا کا سیکس پیرس ہے چلے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں ڈیس ہیمالیز لائز تو ڈیس نورت آف انڈیا تو یہاں پہ جو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سی آنسر سی ہو جائے گا ایکنی دا ہیمالیز لائز ٹو دا نورت آف انڈیا چلے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں تو اگلا کوشن جو کہہ رہا ہے ڈیس ایروپلینز کین فلائز ویری فاسٹ اب اس میں جو چوز کرنا وہ کیا ہوگا صحیح آنسر جو سے بتانا ہے اے ہوگا یا دا ہوگا یا ان ہوگا یا نو آرٹیکلز ہوگا تو آپ کو میں بتا دو کہ پورلر یہ ناؤن کے ساتھ جو ہے ہم لوگ پورلر سبزٹ کے ساتھ آرٹیکلز کا یوز نہیں کرتے ہیں تو یہاں پہ جو سو نو آرٹیکلز ہو جائے گا آرٹیکلز یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا چلے اگلے کوشن کے طرف بڑھتے ہیں ڈیس بکس یو گیف می آر ویری انٹریسٹنگ اب یہاں پہ آپ بھی میں بولا کہ جب سنگلر ناؤن رہتا تو جا کے آرٹیکلز کا یوز ہوتا ہے پورلر رہتا تو آرٹیکلز کا یوز نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو آرٹیکلز کا یوز کرنا ہے کیوں کرنا کیونکہ یہاں پہ خاص کرتی یہ ہے دا بک یو گیف می جو کتاب آپ نے مجھے دیا آر ویری انٹریسٹنگ وہ بہت ہی کیا تھا مجھے دار تھا تو خاص کر دی کہ وہی بک جو ہے مجھے دار ہے کوئی دوسری بک نہیں ہے تو یہاں پہ کس کا یوز ہو جائے گا دا کا یوز ہو جائے گا لیکن یہ جب خاص کر دیں گے تو وہاں پہ جو ہے نا کس کا یوز کر لیں گے دا کا یوز کر لیں گے دا بکس یو گیف می آر ویری انٹریسٹنگ ہو جائے گا چلے اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا تو اب یہاں پہ کس کا یوز کرنا ہے اے کا یا دا کا یا ان کا تو بات یاد رکھے گا کہ یہاں پہ nO Kardashian ہوں گا صریف ہم لوگ بولتے ہیں I love truth and honesty یہ نہیں بولتے کہ I love truth and an honesty i love truth and honesty تو یہاں پہ nO articles ہو جائے گا چلے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوشن دیکھتے ہیں تو اگلا کوشن وہی آ گیا جب میں کچھ دیر پہلے آپ لوگ کو بتایا تھا احمد آباد is dash manchester of india تو یہاں پہ بھی کس کا use ہو جائے گا دو کا use ہو جائے گا ابھی کس در پہلے ایسا کوئشن گزرہ ہے اگلا کوئشن ہے تو یہاں پہ جاپنے کو سلیکشن کرنا ہے اگلا کوئشن کہہ رہا ہے تو ہم لوگ پانی پیتے ہیں تو ہم لوگ پانی پیتے ہیں تو ہم لوگ پانی پیتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ یہ اے یا این یا دی کا use نہیں کرتے ہیں جسے ہم لوگ بولتے ہیں we eat rice بولتے ہیں we eat a rice نہیں بولتے ہیں بلکہ we eat rice بولتے ہیں تو یہاں پہ no articles کا use ہو گیا we drink water only چلیے اگلے کوئشن کی طرف پڑھتے ہیں اگلا کوئشن کہہ رہا ہے i hope to be dash engineer تو i hope to be an engineer ریکن یہاں پہ جو سلیکشن کرنا ہے کس کا and کا use کرنا ہے اگلا کوئشن کہہ رہا ہے he behaves like a fool he behaves like a fool ہو جائے گا تو یہاں پہ صحیح answer a ہو جائے گا اگلے کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوئشن کہہ رہا ہے don't trust that fellow he is that liar اب یہاں پہ جو چیز کرنا ہے کہ اس آدمی بسواس نہ کرو وہ جھوٹا ہے کی نہیں تو یہاں پہ جو سلیکشن کرنا ہے وہ کیا ہو جائے گا don't trust that fellow he is a liar ہو جائے گا he is a liar ہو جائے گا اگلے کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوئشن دیکھتے ہیں اگلا کوئشن کیا ہے his son is genius تو his son is کیا ہو جائے گا a genius ہو جائے گا his son is a genius ہو جائے گا اگلے کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں gold is dash precious metal تو gold is a precious metal جو اسے ہو جائے گا اگلے کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں کوئشن مور ٹوئنٹی فائب اگلا کہہ رہا ہے dash falsehood is audious اب اس میں صحیح answer کیا ہوگا تو یہاں پہ جس کا صحیح answer ہو جائے گا dash falsehood is audious صرف یہی ہوگا ہم لوگ جو بولتے ہیں جھوٹ جو ہیں گھنونا کام ہے جھوٹ بولنا یا جھوٹ ہے گھنونا کام ہے تو یہاں پہ no articles کا use ہوگا صرف بولتے ہیں falsehood is audious بولتے ہیں چلیے اگلا کوئشن ہے wisdom is dash gift of heaven یہاں پہ آپ کو choose جو کرنا ہے وہ کون سے article کا تو اس کوئشن کو آپ لوگ خود solve کرنی کو اس کیجئے ہے کہ اس میں کس کا use کریں اور کومنٹ میں ضرور بتائیے dash wisdom of solomon is famous تو اب یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ جو use کرنا ہے وہ کس کا use کرنا ہے the کا use کرنا ہے یہاں پہ کہہ رہے ہیں the wisdom of solomon is famous مطلب کی جو یہ solomon کا جو wisdom ہے وہ کیا ہے بہت ہی famous ہے solomon is zail کے جو king ہے ایک راجہ تھے ایک نہیں تو وہاں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے wisdom جو بہت famous ہے تو خاص کر دی تو اس لئے یہاں پہ کس کا use ہوا the wisdom of solomon is famous اگلے کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں تو اگلا کوئشن کہہ رہا ہے 28 honesty is dash best policy تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں آپ لوگ جیس کا comment جرور بتائے گا اس کا سی آنسر کیا ہوگا a ہوگا a ہوگا b ہوگا c ہوگا مطلب a یا n یا dہ ہوگا جرور اس کو بتائیے گا اگلے کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوئشن کہہ رہا ہے he is dash postman تو کیا ہو جائے گا he is a postman ہو جائے گا اگلا کوئشن کہہ رہا ہے c told dash lie تو c told a lie ہوتا ہے تو یہاں پہ سی آنسر a ہو جائے گا چلیے اگلے کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا کوئشن کیا ہے تو اگلا کوئشن جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا amerika is dash richest country in the world تو کیا ہو جائے گا amerika is the richest country superlative degree آ رہا ہے تو اس لئے دا کا use کرنا ہے تو amerika is the amerika is the richest country in the world اگلا کوئشن کہہ رہا ہے تو اگلا کوئشن جو کہہ رہا ہے iron dash is iron is dash useful metal تو iron is کیا ہو جائے گا useful metal ہے a ہو جائے گا یہاں پہ سی آنسر اگلا کوئشن کہہ رہا honest man always speak dash truth تو honest man always speak the truth ہو جائے گا تو یہاں پہ دا کا selection کرنا ہے دا پیٹک لگانا ہے اگلا کوئشن کہہ رہا ہے rusten walls dash young parsey تو a young parsey ہو جائے گا a پہ آپ لوگ کو ٹک لگا دینا a young parsey اگلا کوئشن کہہ رہا ہے she returned after dash hour آپ لوگ اس کا صحیح آنسر comment box میں بتائے گا کیونکہ اس طرح کوئشن دو تین کوئشن ہم لوگ پیچھے دیکھ چکے ہیں اگلا کوئشن کہہ رہا ہے کوئشن 36 dash sun shine brightly تو یہاں پہ جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ کیا ہوگا the sun shines brightly کیونکہ heavenly bodies کے نام کیا گیا دا کا use ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کوئشن لگا دینا کس کا دا کا ٹک لگا دینا ہے اگلا کوئشن کی طرف بڑھتے ہی اگلا کوئشن کہہ رہا ہے الاحباد is dash holy city تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا الاحباد is a is a holy city تو یہاں پہ a ہو جائے گا اس کا صحیح آنسر اگلے کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں کوئشن number 38 سنسکریت is dash easy language آپ لوگ comment box میں اس کا آنسر جرور بتائیے گا کہ یہاں پہ اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا 38 کا اگلے کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوئشن کہہ رہا english is dash difficult language تو اس کا صحیح آنسر جو ہو جائے گا english is a difficult language اگلے کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوئشن ہے 40 40 کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھ لیجی یہ 40 کہہ رہا she looks as stupid as dash wall تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا and no articles کا use ہوگا ہم لوگ صرف یہ بولتے ہیں man is mortal یہ نہیں بولتے ہیں the man is ایک ہی نہیں مرنسل ہے ایک نہیں مطلب کی سب لوگ مریں گے تو ہم صرف آہ تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا no articles کا use ہوگا do you play football ہم لوگ بولتے ہیں do you play cricket بولتے ہیں do you play football بولتے ہیں ہم لوگ صرف بولتے ہیں do you play football چلی اگلے question کہہ رہا ہے he is need of death تو یہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا no articles میں اس لئے اس کا video بنائی تاکہ آپ لوگ پیکٹس ہو جائے ویڈیو اگر اچھا لگ جاتا ہو تو لائک کرنا مت بھولی گا تب تک کے